کنڈک کے زلہ بیدر کے پرسید شہر چڑھوپا کے ولی کامل اسلام کے مجاہد حضرت سید سالہ مقدم حسینی شہید کے چار روزہ عرص شریف کے سمہاروں کا آج منگلوار ساتھ فروری دوہزار تئیس سے شروعات ہوگی آج پندرہ رجب ساتھ فروری کو بعد نماز عشاء درگاہ حضرت سید سالہ مقدم حسینی شہید رحمت اللہ علیہ کے متولی و درگاہ کے سیوک برادری کی عرصے سندل مبارک نکالا جائے گا یہ سندل طالب گلی محلہ دستویر سے نکل کر شڑھوپا کے مکھی راستوں سے گزر کر درگاہ حضرت سید سالہ مقدم حسینی شہید رحمت اللہ علیہ پہنچے گا جہاں پر فاتحہ خانی کے ساتھ سندل مبارک چڑھا جائے گا سولہ رجب یعنی بدوار آٹھ فروری دوہزار تئیس کو عشاء کی نماز کے بعد مالی پٹیل بندھوں کی طرف سے سندل مبارک نکالا جائے گا یہ سندل مبارک چڑھوپا کے مکھی راستوں اور چوراہوں سے گزر کر درگاہ پہنچے گا جہاں پر مشایقین کی اپستیتی میں سندل مالی کی جائے گی سترہ رجب گروار نو فروری دوہزار تئیس کو شام کو عشاء کی نماز کے بعد درگاہ حضرت پیر غیف سے جمعت الخریش کی عور سے سندل مبارک نکالا جائے گا اس سندل کو سرکاری سندل بھی کہا جاتا ہے یہ سندل دیر رات کو درگاہ پہنچے گا اور فاتح خانی کے ساتھ سندل مالی کی جائے گی اور مائفل چراغان ہوں گے اٹھرہ رجب شکروار دس فروری دوہزار تئیس کو عشاء کی نماز کے بعد چڑھوپا کے ڈریورس سرجنوں کی یونین اور ڈریورس جھیلا کمیٹی کی عور سے ہر ورش کی طرح درگاہ حضرت رحمان دلے سے جھیلا مبارک نکالا جائے گا جو چڑھوپا کے مکھی راستوں سے گزر کر درگاہ پہنچے گا اسی دن رات کو درگاہ شریف میں خوالی کارکرم آئے جت کیا جائے گا جس میں پرست خوال بھاگ لے کر کلام پرست کریں گے اس ارس سماروں میں سجادے مشاہقین علماء راجنیتہ اور سبی دھرموں کے بھاری سنکھیاں میں اخیدت مند اپستت رہتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں اس چار دیوسیا ارس سماروں کے دوران سبی کے بھوجن کے لیے دنگل شریف کا پربند کیا جاتا ہے متولی اور برادر متولی درگاہ اس ارس سماروں کی ویبستہ میں بھاگ لے گے کیفنیوز کے نیوز ایڈیٹر و اینکر مصطفی عادل کی رشیش ریپورٹ پورنٹو سیون سے میں مصطفی عادل آج ہم زلہ ویدر کے شہر چھڑگپا میں ہیں جو ایک ولیوں کا مسکن ہے جہاں پر کئی بزرگان دن آرام فرما ہیں ایسے ایک بزرگ حضرت سید سالار مقدوم حسینی شہید رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص منایا جا رہا ہے اس موقع پر ہم چھڑگپا میں موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بارگاہ کا گمبد مبارک نظر آ رہا ہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ہر مذہب و ملت کے لوگ فائز پاتے ہیں اور اپنی اخیدت کے ساتھ یہاں پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں یہاں پر یہ عرص تخاریب کا انخواد عمل میں لائے